تو نہ بنا اپنی طلب کو سبب اس کی عطا کے حاصل کرنے کا یعنی دعا اس لیے نہ مانگ کہ اللہ ہمیں عطا کر دے اگر ایسا کرے گا فَيَكِلَّ فَحْمُكَ عَنْهُ تمہاری فہم اللہ کے بارے میں ابھی بہت کم ہے تم نے اللہ کو بھی نہیں پہچانا وَلْيَكُنْ طَلَبُكَ تو بنا اپنی طلب کو دعا کو لَعِظْحَارِ الْعَبُودِيَتِ اپنی عبدیت کے اظہار کے لیے کہ ہم بندے ہیں ہمیں مانگنا ہے یہ نہیں کہ اس دعا کے مانگنے سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے حاجات پوری ہو جائیں گی پوری بھی ہوتی ہیں پھر بھی مانگنا ہے اللہ ہی سے مانگنا ہے وَقِيَامًا بِحُقُوقِ الرَّبُوبِيَتِ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے حق کو قائم کرنے کے لیے اور اپنی عبودیت کے اظہار کے لیے ہم نے دعا مانگنی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں وَقَوْلَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِ اَسْتَجِبْ لَكُمْ فرما دیا تیرے پرودگار میں کہ تم دعا مانگو میں قبول کروں گا تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو بندہ دعا مانگے گا اس کی دعا قبول ہوگی لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ دعا مانگے ایک ہوتا ہے دعا مانگنا ایک ہوتا ہے کام ذمہ لگانا دونوں میں فرق ہوتا ہے آج کل ہم دعا نہیں مانگتے ہم کام ذمہ لگاتے ہیں فیکٹی والا آتا ہے نا دفتر میں تو آتی ہی کہتا ہے انجینئر کو آپ یہ کر دو فائننس والے کو کہتا ہے آج آپ یہ کام کر دیں اور بجلی والے کو یہ کام کر دیں مکینیکل والے یہ کام کر دیں سب کے ذمہ کام آسائن کر دیتا ہے ان کو ذمہ لگا دیتا ہے تو کام ذمہ لگانا الگ چیز ہے دعا مانگنا الگ چیز ہے آج جو دعا ہم مانگتے ہیں وہ کام ذمہ لگانے گلاتا ہے حالانی میری بیٹی کو رشتہ مل جائے بیٹے کو جاب مل جائے میرا فلان کام ایسے ہو جائے ہم ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں جیسے کسی کے ذمہ کام لگا رہے ہیں اس کو دعا نہیں کہتے اس لیے پھر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی دعا وہ ہوتی ہے کہ جس میں انسان سراپا عاجز اجز و نیاز بن کے سراپا اجز و نیاز بن کے اللہ کے سامنے گڑ گڑائے جیسے کوئی سوالی اپنی احتیاج کی وجہ سے کسی سخی کے سامنے کے گڑا رابط ہے یہ دعا ہوتی ہے ایک ہوتا ہے دعا مانگنا اور ایک ہوتا ہے دعا پڑنا دعا پڑنے سے قبول نہیں ہوتی مانگنے سے قبول ہوتی ہے ہم اکثر دعائیں پڑتے ہیں ربنا اللہ تو جکو بنا ربنا آتنا فی دنیا وہ دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں جو دعا پڑھ لی جائے وہ قبول نہیں ہوتی مانگنے سے قبول ہوتی ہے بلکہ حجاج بن یوسف کا عجیب واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ تواف کر رہا تھا اس نے کندے کو دیکھا دعا مانگ رہے ہیں اللہ مجھے بینائیتہ فرما دے حجاج کھڑا ہوا اور اس نے اس کو ایک ٹھوکر لگائی اور کہا تجھے پتہ ہے میں کون ہوں اس نے کہا نہیں مجھے نہیں پتہ اس نے کہا میں حجاج بن یوسف ہوں اس کا تو نام سن کے لوگ کانپ جاتے تھے کیونکہ معمولی بات پہ وہ قتل کروا دیتا تھا بہت سخت مزاج کا بندہ تھا تو جب اس نے کہا نا میں حجاج بن یوسف ہوں تو وہ گھڑا گیا حجاج بن یوسف نے کہا کہ میں تواف کر رہا ہوں اور میرے اتنے شوت مکمل ہو چکے ہیں چکر اور اتنے باقی رہتے ہیں اور اگر میرے تواف مکمل ہونے تک تیری بینائی واپس نہ ہی نہ میں تجھے قتل کروا دوں گا اور یہ کہہ کہ اس نے ایک سپاہی کو ساتھ کھڑا کر دیا کہ بڑا یہ اندھا بھاگنے نہ پائے اب جو دوبارہ تواف کے لئے وہ چلا تو پیچھے بڑے کی تو کیفیت ہی اور تھی اب اس کو باقی در تھا کہ یہ مجھے قتل ہی کروا دے گا اب رو رہا ہے دعا مانگ رہا ہے یا اللہ پہلے تو فقط بینائی کا سوال تھا اب تو زندگی کا سوال ہے ایسی اس نے تڑپ کے دعا مانگی کہتے ہیں کہ حجاج کے آنے سے پہلے اللہ نے بینائی اتا فرما دی تو حجاج بن یوسف نے اسے کہا کہ جیسے دعا تم پہلے مانگ رہے تھے ساری زندگی بیٹھ کے مانگتے رہتے تمہیں بینائی نہ ملتی کیونکہ تمہارا دل حاضر نہیں تھا جب تمہیں جان کی فکر لگی تو اب دل حاضر ہوا اور اللہ نے دعا کو قبول کر لیا تو دعا پڑھنے سے قبول نہیں ہوتی مانگنے سے قبول ہوتی ہے اس لئے جب بھی دعا مانگیں اس کی قبولیت کا دل میں یقین رکھیں کہ لازم ہی قبول ہوتی ہے اللہ تعالی کے نصیق سب سے اکرم عمل انسان کا دعا مانگنا ہے نبی رسالہ نے اشارت فرمایا لئیس شیئن اکرم اکرم علی اللہ تعالی من الدعا کوئی بھی عمل انسان کا دعا سے زیادہ اکرم عزت والا اللہ کے ہاں نہیں ہے ایک جگہ فرمایا نبی رسالہ نے صلو اللہ من فضلہی تم اللہ تعالی سے اس کے فضل کو سوال کرو مانگو فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ أَنْ يُسْعَلَى اللہ تعالی چاہتے ہیں پسند کرتے ہیں کہ اس سے مانگا جائے وَأَفْضَلُ الْعِبَادَتِ اِنْتِزَارُ الْفَرْجِ اور بہترین عبادت ہوتی ہے مشکل حالات کے ٹھیک ہو جانے کا انتظار کرنا انسان مسئبت میں گرفتار ہوتا ہے نا تو دعا مانگتا ہے پھر انتظار کرتا ہے کہ اللہ کرے مسئبت ختم ہو جائے یہ جو انتظار کے ایام ہیں اس کو فرمایا گیا کہ اس میں اس کو افضل عبادت کا ثواب ملتا ہے نبی رسالہ نے اشارت فرمایا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُلِحِينَ فِي الدُعَائِ اللہ تعالیٰ دعا میں الہا ہو ذاری کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے یعنی دعا میں انسان اللہ کے سامنے روئے دھوئے جس طرح بچہ کوئی چیز مانگتا ہے تو روتا دھوتا ہے ماں کے دل پر ایسا روتا ہے اسی طرح بندہ بھی روئے دھوئے اس کا رونا دھونا اس کی احتیاج کو ظاہر کرتا ہے اور ہم اللہ کو بتائیں کہ اللہ ہم واقعی محتاج ہیں یہی تو اظہار کرنا ہے کہ ہم محتاج ہیں بلکہ ایک واقعہ میں نے کسی عالم سے سنا یاد نہیں پڑتا کہ میں نے خود پڑھا ہو کہ حضرت دعوود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شاہی عطا فرمائی تھی شاید ان کی بات ہے تو ایک مرتبہ وہ غسل فرما رہے تھے تو اس وقت سونے کی چڑیوں کی اللہ نے بارش کر دی تو انہوں نے ان چڑیوں کو پکڑنا شروع کر دیا بہت ساری چڑیاں پکڑ لیں تو رب کریم نے پوچھا اے میرے پیارے بندے آپ کو تو دنیا میں نبوت بھی ملی تخت و تاج بھی ملا اور پھر ان چڑیوں کے پیچھے آپ بھاگتے پھر رہے ہیں ان کو پکڑ رہے ہیں تو عرض کیا اللہ میں اس حال میں بھی آپ کا محتاج ہوں جتنا کچھ آپ نے مجھے دے دیا ہے ابھی بھی میں آپ کی نمت کا محتاج ہوں تو حق یہی ہے کہ جتنا بھی ہمیں مل جائے ہم پھر بھی محتاج ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا میں رونا دھونا کرنا چاہیے حدیث پاک میں ہے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ واض فرمایا وَعَظَمْ بَلِيْهَا بہت پر تأثیر واض تھا تو ایک صحابی کے اوپر دل پر ایسی کیفیت ہوئی کہ او دھاڑے مار کے رونے لگ گئے نبی علیہ السلام نے بعد میں فرمایا اس کے رونے کی وجہ سے اللہ نے سب اہل مجلس کی مغفرت فرما دی ایک بندے کے رونے پر سب مجلس والوں کی مغفرت ہو گئے یہ آنسو نکالنے کوئی آسان کام نہیں ہے کسی کو کہیں نا نکال کے دکھائیں ایک آنسو نہیں نکلتا جتنا مرضی کوشش کر لے آنکھ کے چشمیں خوشک ہوتے ہیں عین عربی میں چشمیں کو بھی کہتے ہیں اور چشمیں کو بھی کہتے ہیں آنکھ کو بھی کہتے ہیں تو یہ آنکھ کا چشمہ خوشک ہو جاتا ہے اس میں سے پانی نہیں نکلتا کیوں کہ دل سیاہ ہوتا ہے دل سخت ہوتا ہے بہت سارے لوگ ہیں خط لکھتے ہیں پوچھتے ہیں حضرت سارا مجمعہ رو رہا ہوتا ہے میرے دل پر ایسا نہیں ہوتا بھئی یہ تو بہت غم کی بات ہے بہت بڑی خرابی کی یہ دلیل ہے کہ سارا مجمعہ اللہ سے رو رو کے مانگ رہا ہے اور میرا دل نہیں رو رہا تو کیوں نہیں رو رہا تو یہ تو انسان کی آنکھیں روئے اگر نہیں تو انسان کا دل روئے رونا ضروری ہے روئے بغیر محبت کے راستے پہ کام نہیں چلتا پنجابی کے اشار ہیں آشک دا کم رونا دھوڑا تے بن روڑ نہیں منزوری آشک دا کم رونا دھوڑا تے بن روڑ نہیں مزد منزوری دل رووے چاہے اکھیا رووین تے وچ عشق دے روڑ ضروری تے کوئی تے رومن دید دی خاتر تے کوئی روندے وچ حضوری تے آزم عشق چرونہ پیندہ بھامیں وصل ہوئے بھامیں دوری یہ راستہ ایسا ہے دوری ہو تو بھی روتے ہیں اور اگر وصل ہو جائے تو شکر میں روتے ہیں اس لیے ایک اللہ کے ولی جا رہے تھے انہوں نے ایک پتھر کو روتے دیکھا پوچھا کیوں رو رہے ہو اس نے کہا کہ مجھے در ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پتھروں کو جہنم کی آگ میں ڈالیں گے وَنَّاسُ وَلْحِجَارَةُ پتھر بھی ڈالیں گے تو کہیں میں ان پتھروں میں سے نہ بنا دیا جاؤں جو جہنم میں ڈالے جائیں گے تو انہوں نے دعا مانگی کہ یا اللہ اس پتھر کو جہنم کی غیتانہ بنائیے رب کریم نے دعا قبول کر لی چلے گے کچھ عرصے بعد پھر وہاں سے لوٹا آئے تو دیکھا کہ پھر وہ رو رہا ہے پوچھا اب کیوں رو رہے ہو اس نے کہا جی کہ وہ جو تھا وہ بکا کر رونا تھا اور یہ شکر کر رونا ہے اب میں خوشی میں رو رہا ہوں کہ اللہ نے میرے اوپر حمد فرما دی خوشی میں بھی تو آنسوں نکل آتے ہیں نا تو رونا تو پڑتا ہی ہے اس محبت کے میدان میں اس کے بغیر کام نہیں چلتا تو جب دل نرم ہوتا ہے تو خود بخود آنسوں گرتے ہیں چنانچہ اللہ رب العزت آہو ذاری کرنے والوں کو فسند فرماتے ہیں نبی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا الدعاو صلاح المؤمن دعا مؤمن کا احتیار ہے وَإِمَادُ الدِّين اور دین کا ستون ہے وَنُورُ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور آسمان اور زمین کا نور ہے ایک جگہ فرمایا نبی اللہ علیہ وسلم نے الدعاو مخل عبادہ دعا عبادت کا مغد ہے فرمایا ادو نبی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مانگو فَإِنَّ الدْعَا يَرُدُّ الْقَضَا کہ دعا قضا کو بدل کے رکھ دیتی ہے ابن عمر کی روایت ہے کہ نبی اسلام نے اشارت فرمایا اَدْ دُعَا يَنْفَو مِمَّا نَازَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنزِل کہ دعا نفع دیتی ہے ہر اس مصیبت میں جو نازل ہونے والی ہے یہ نازل ہو چکی دونوں صورتوں میں اس لیے کہ جو ابھی ہونے والی ہے اللہ اس کو ٹال دیتے ہیں اور جو ہو چکی اس میں بھی دعا کا فائدہ کیوں کہ دعا آسمان کی طرف جاتی ہے اور راستے میں وہ بلا آ رہی ہوتی ہے جو بندے پہ نازل ہوتی ہے اور یہ دونوں آپس میں ایک بیوسرے کے ساتھ کشتی شروع کر دیتے ہیں اور وہ دعا اس کو قیامت تک نیچے نہیں اترنے دیتی تو اس کا مطلب ہے کہ جو بلا نازل ہو چکی یا نازل ہونی ہے دونوں صورتوں میں دعا کام آتی ہے اور اگر وہ نازل پہلے سے ہو چکی ہے تو دعا کی وجہ سے اللہ اس میں تخفیف فرما دیتے ہیں اس کو کم کر دیتے ہیں جلدی اس سے نجات عطا فرما دیتے ہیں یہ فرمایا اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُزْتَرَّ اِزْعَدَا چنانچہ اِنَّا آجَزَنَّا سِ مَنْ عَاجَزَ اَنِدْدْوَا کہ انسانوں میں سب سے زیادہ آجز ہو ہے جو دعا مانگنے سے آجز ہو دعا کا کسرت سے مانگنا اور شوق کے ساتھ مانگنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی دلیل ہے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا اِنَّ رَبَّكُمْ حَيِّيُنْ قَرِيمٌ کہ آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے اور بڑا حیاء والا ہے يَسْتَحِي وَشَرْمَاتَهِ مِنْ عَبْدِهِ اپنے بندے سے اِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ بِدَعْوَةٍ کہ بندہ تو دعا مانگنے کے لئے ہاتھ پھیلائے وَأَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا اور اللہ اس کو خالی لٹا دے تو اللہ تعالیٰ کو بندے کے ہاتھ خالی لٹاتے ہوئے حیاء آتی ہے چنانچہ صحابے کرام دعا کے قبول ہونے پہ بہت یقین رکھتے تھے اور فرماتے تھے لَسْتُمْ تُنْسَرُونَ بِقَسْرَتِنْ وَإِنَّمَا تُنْسَرُونَ مِنَ السَّمَاءِ کہ تمہاری مدد قسرت فوج کی وجہ سے نہیں کی گئی تمہاری مدد آسمانوں سے کی گئی ہے یعنی اللہ نے تمہاری مدد فرمائی ہے چنانچہ ایک صحابی فرماتے ہیں اِنِّي لَا أَحْمِلُ حَمَّ الْإِجَابَتِ مجھے قبولیت کا غم نہیں ہوتا ولیکن حمد دعا مجھے تو دعا کا غم ہوتا ہے کہ میں دعا مانگ لوں فَإِذَا أُلْحِمْتُ الدْعَا جب مجھے دعا کی توفیق مل گئی فَإِنَّ الْإِجَابَتَ مَا هُو اجابت تو اس کے ساتھ ہی ہوگی تو دعا مانگنے کی توفیق مل جائے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا عُدْعُ اللَّهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ کہ تم اللہ سے دعا مانگو اور تمہیں قبولیت کا یقین ہو وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ الدْعَا أَمَّنْ مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاحٍ کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتے جو بندے زبان سے پڑھ رہا اور دل غافل ہو ایسی دعا قبول نہیں ہوتی تو دعا میں قبولیت کے لیے دل کا متوجہ ہونا حاضر ہونا دل کا گڑ گڑانا یہ ضروری ہے اصل میں تو دعا ہے ہی دل کا عمل زبان سے تو اس کا اظہار ہوتا ہے تمجھے دعا کس کا عمل ہے دل کا عمل ہے زبان سے اظہار ہوتا ہے اس کا کئی مرتبہ بندہ زبان نہ بھی ہلائے اور دل ہی دل میں دعا مانگے تو پھر بھی قبول ہو جاتی ہے چنانچہ بنی اسرائیل کے واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام